سلام علیکم دوستو آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوں میرا نام ساکب ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ساکی انفرمر ہے آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آذر ہوں دوستو آج ایسی ویڈیو کے اوپر ہم ریاکشن دیں گے جس کے اوپر تقریباً 1.2 ملین سے زیادہ ویوز آئے ہیں اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے آپ بھی دیکھ کے رہان ہوں گے اور اس میں ریال میں بہت اچھی انفرمیشن شامل ہے جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی دوستو تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے چلیں تفصیل کی طرف چلتے ہیں مریٹ پرسنل ڈیٹا دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوست یہ ریلیٹیو ہم سے موبائل یوز کرنے کے لیے مانگ لیتا ہے موبائل میں بہت سی ایسی پرسنل ٹھنگز ہوتی ہیں جو کہ ہم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے کئی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو موبائل کال کرنے کے لیے لیتے ہیں پھر گیلری میں جا کر پکچرز چیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں ایک لیسٹ ایک دفعہ تو آپ کے ساتھ یہ واقعہ ضرور پیش آیا ہوگا پر اب آپ ایک سیمپل سی سیٹنگ سے اس چیز کو آوائیڈ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل کوئی دوست آپ سے کال کرنے کے لیے فون مانگتا ہے تو آپ سیمپلی ڈائل کو اوپن کریں اور اس کے بعد سوچ ایپ بٹن کو پریس کریں جب یہ وینڈو اوپن ہوگی تو آپ کو اس اپلیکیشن آئیکن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ سیٹنگ اوپن ہو جائے گی آپ اس پندہ ایپ کے آپشن کو سلیکٹ کریں ایسا کرنے سے موبائل پر صرف یہی ڈائل پیڈ اوپن رہے گا اور آپ کا دوست کوئی اور چیز نہیں کھول پائے گا کیونکہ بیک اور ہوم کی ورک نہیں کریں گے اب آپ اپنا فون کسی کو بھی بلا ججک دے سکتے ہیں اور وہ صرف کال کر پائے گا آپ ایسا کسی بھی اپلیکیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کسی دوست کو موبائل پر یوٹیوب یوز کرنے کے لیے دینا چاہتے ہیں تو یوٹیوب ایپ کو بھی ایسے ہی پن کر سکتے ہیں اس سے وہ کوئی بھی اور چیز اوپن نہیں کر پائے گا ان کیس اگر آپ کی فون میں یہ اپشن نہ آ رہا ہو تو آپ سیٹنگ میں جائیں بائیو میٹرکس اور سیکیورٹی کے اپشن پر کلک کریں یہاں لاسٹ میں آپ کو ادھر سیکیورٹی سیٹنگز کا اپشن ملے گا اس میں جائیں اور لاسٹ میں یہ پن ونڈو اپشن آن کر دیں اس کے بعد یہ فیچر ایکٹیویٹ ہو جائے گا پرائیویسی میٹرین رکھنے کے لیے یہ اپشن سب سے بیسٹ ہے نمبر سیون کروم دوستو موبائل پر کسی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے زیادہ زیادہ کروم بروزر کا استعمال کیا جاتا ہے آپ سب بھی ڈیلی روٹین میں اس ایپ کو یوز ضرور کرتے ہوں گے آپ لوگ یہ بات تو جانتے ہیں کہ کروم میں ہم بہت سے ٹیپس کو اوپن کر کے ایک وقت میں درجن سے زیادہ ویب سائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک ویب پیچ سے دوسری ویب پیچ پر جانا ہو تو آپ کو اس کے لیے اس ٹیپ پر کلک کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ دوسرے کسی پیچ پر جا سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ایک سمپل سوائپ سے بھی کیا جا سکتا ہے آپ کو اگر دوسرے پیچ پر جانا ہو تو اس کے لیے یہ ٹیپ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کروم کے ٹاپ میں جہاں ویب سائٹ کا لنک لکھا ہوتا ہے اگر آپ اس جگہ ٹیچ کر کے سوائپ کریں گی تو آپ دوسری ویب سائٹ پر سوچ ہو جائیں گی اس آپشن کی مدد سے آپ کو بار بار ملٹی ٹیپ اوپن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھنے میں تو یہ آپشن کافی سمپل ہے لیکن یہ کافی یوسکل ثابت ہوگا نمبر سکھ سلو موشن دوستو آج کل جتنے بھی موبائل آ رہے ہیں ان سب کے کیمرے سے ہی آپ سلو موشن ویڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں کئی ویڈیوز تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ صرف سلو موشن میں ہی اچھی لگتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ سلو مو ویڈیوز کی طرح اپنے موبائل کو بھی ایسے ہی سلو موڈ پر لگا سکتے ہیں آفکورس سب ہی یہ چاہتے ہیں کہ ان کا موبائل فاسٹ کام کرے بٹ جسٹ فار فن آپ اپنی ڈیوائز اینیمیشن کو ایک سلو موشن مووی کی طرح آپریٹ کر سکتے ہیں اس اپشن کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ڈیویلپر اپشن میں جانا ہے اور ٹرانزیشن اینیمیشن سکیل نامی فیچر سرچ کرنا ہے اس کٹیگری میں آپ کو تین اپشن ملیں گی وینڈو اینیمیشن، ٹرانزیشن اینیمیشن اور اینیمیٹر ڈیوریشن ڈیفالٹ میں یہ ون ایکس سپیڈ پر سیٹ ہوتے ہیں آپ کو ان سب پر کلک کر کے انہیں 10 ایکس میں کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنے موبائل کی جو بھی اپ اپریٹ کریں گے تو وہ فل سلو موشن میں چلے گی آپ اس اپشن کو فرینڈ کی فونز میں آن کر کے ان کے ساتھ فن کر سکتے ہیں نمبر 5، پوائنٹر لوکیشن دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی مارکیٹ سے سیکنڈ ہیڈ موبائل پر چیز کرتے ہیں آج کل کی فون میں سب سے امپورٹنٹ چیز ٹچ سکرین ہوتی ہے موبائل چاہے کتنا ہی صاف اور سپیچلس کیوں نہ ہو اس کی ٹچ کو پروپر چیک کرنا بہت ضروری ہے ویسے تو آپ فون خریدنے سے پہلے سکرین پر رینڈم لی ٹچ کر کے اسے چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک ایکسپنسیف فون لے رہے ہیں اور اس کی ٹچ کو ہنڈرٹ پرسنٹ شوٹی سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپشن بہت ہی یوسفل رہے گا آپ کو ڈیویلپر اپشن میں جانا ہے اگر موبائل سیٹنگ میں ڈیویلپر اپشن نہ رہا ہو تو آپ سوٹ ویئر انفارمیشن میں جائیں اور بلڈن نمبر پر ساتھ دفعہ کلک کریں اس سے ڈیویلپر اپشن ایکٹیویٹ ہو جائے گا ڈیویلپر اپشن میں جا کر آپ پوائنٹر لوکیشن سرچ کریں اس فیچر کو آن کرنے کے بعد آپ موبائل کی سکرین کے ہر حصے کو چیک کر سکتے ہیں اگر ٹچ کہیں سے خراب ہوگی تو یہ اسے پوائنٹ آؤٹ کر دے گا پلس اس کے علاوہ آپ ان لائنز کی مدد سے موبائل کے ہر حصے میں جا کر ڈرا کر کے فن بھی کر سکتے ہیں نمبر فور بولڈ ٹیکسٹ دوسرے جب ہم کسی کو ورڈسپ پر میسج نینڈ کرتے ہیں تو وہ ڈیفالٹ فونٹ میں سینڈ ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ورڈسپ پر ایسے میسجز رسیب ہوتے ہیں جن کا ٹیسٹ بہت ہی بڑا ہوتا ہے مطلب یہ فونٹ کافی واضح اور موٹے سائز کا ہوتا ہے جسے ایزلی ریڈ کیا جا سکتا ہے اس طرح کے فونٹ میں ٹیکسٹ بیچنے کے لیے آپ کو کی پیڈ میں جانا ہے اور جو بھی میسج سینڈ کرنا ہو اس کے شروع میں سٹار لکھ دینا ہے پھر جب میسج اینڈ ہو تو دوبارہ سٹار ایڈ کر کے میسج سینڈ کر دینا ہے ٹیکسٹ کے شروع اور آخر میں سٹار رائٹ کرنے سے یہ ٹیکسٹ بڑے سائز کا ہو جاتا ہے آپ سیم یہی چیز یوٹیوب کمٹس میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس ٹیکسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ نارمل ٹیکسٹ میں کسی ایمپورٹنٹ چیز کو ہائلٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ورڈ اس بڑے ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شاید یہ فیچر پہلے پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا وہ اس سے بینیفیٹ حاصل کر سکتے ہیں نمبر تری شورٹ ٹچز دوستو ویزے تو یہ اپشن شاید زیادہ لوگوں کے لیے بینیفیشل نہ ہو لیکن اگر آپ موبائل سکرین کو ریکارڈ کرتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز یا پھر موبائل ٹوٹوریلز کے لیے تو یہ چیز کافی بینیفیشل ثابت ہوگی نارملی جب ہم سکرین پر ٹچ کرتے ہیں تو وہ ٹچ انویسیبل ہوتی ہے اگر آپ کسی کو سکرین ریکارڈ کے طرح کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ کو لازم ماؤس چاہیے تاکہ پتا چل سکے کہ کون سی اپشن پر ٹچ ہو رہا ہے اس طرح کی سکرین ڈاوٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈیویلٹر اپشن میں جانا ہے اور شو ٹچز کی اپشن کو سرچ کرنا ہے اگر یہ اپشن نہ مل رہا ہو تو آپ شو ٹیپ بھی سرچ کر سکتے ہیں یہ دونوں اپشن سیم ہوتی ہیں اس فیچر کو آن کرنے کے بعد آپ جس بھی جگہ پر ٹچ کریں گے تو وہاں یہ ڈاوٹ بنے گا جس سے سکرین ریکارڈن کے دوران کافی ہیلپ ملے گی اگر آپ کبھی موبائل سکرین ریکارڈ کر کے ٹوٹوریل بنائیں تو یہ اپشن کافی مددکار ثابت ہوگا